اردو ناویل ہیمالیہ قسط نمبر 114 دوسری صبح مونی ماردین ناشتہ کرنے کے لئے اپنے کمرے سے نکلی تھی کہ اس کے چند آدمیوں نے اسے ایک اطلاع دی میڈم جے سنگھ کو رات قتل کر دیا گیا اوہ مونی ماردین کے ہونٹو پر بے اختیار مسکرہت پھیل گی لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا کس نے قتل کیا ہے اس نے کہا معلوم نے ہو سکا میڈم اس کی گردن پر نشانات بھی نہیں ملے لیکن زبان باہر نکل آئی ہے آنکھیں ابلی پڑی ہیں جو رکھتا ہے جیسے اسے کسی نے گردن دبا کر قتل کیا ہو ہم سیکیورٹی کو اطلاع دی ابھی نہیں تو پھر جاؤ سیکیورٹی کو اطلاع دو ان سے کہو کہ لاش اٹھوا کر جے سنگھ کے شہر روانہ کر دی جائے مونی ماردی نے پوسکن لہجے میں کہا اور ناشتے کے کمرے کی طرح بڑھ گئی انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی کتے کی موت کی اطلاع ملی ہو اس کے چیرے کے اضلات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی ویسے اتنا وہ سمجھ گئی تھی کہ جے سنگھ کو کس نے قتل کروایا ہے اور اس بات پر اس کے ہونٹوں پر بیختر مسکراہت پھیل گئی تھی وہ جانتی تھی کہ جے سنگھ شیران کے جانے دشمن ہے جیسا کہ تفصیلات سے پتا چلا تھا اور اس کے بعد یہی اندازہ ہوا تھا کہ اسے کہ ایڈنا ڈھمپل شیران کے کسی بھی دشمن کو زندہ نہیں چھوڑ سکتی دلی دل میں اس نے آہستہ سے کہا واہ بھئی واہ بڑا زبردست عشت چل رہا ہے لیکن افسوس ایڈنا تم شیران کو متاثر نہ کر سکی تھی وہ میری ملکت بن چکا ہے اب وہ میرے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارے گا میرے بچوں کا باپ بنے گا ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے تخلیق کیے گئے ہیں ایڈنا ڈھمپل ناشتے کی کمرے میں اس کے استقبال کیا دونوں بڑے خلوص سے مسکرائی تھی دونوں مختلف موضوعات پر باتیں کرتی رہی اس وقت میز پر ایڈنا ڈھمپل اور مونی ماردین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا تنظیم کے کچھ مسائل زیر بحث آئے اور ان پر گھتگو ہوتی رہی اس کے ساتھ ہی ناشتہ بھی جاری رہا تھا ایڈنا ڈھمپل نے آئیسے سے کہا مونی مجھے اس شخص کی طرف سے پریشانی ہے فکر ہے میں چاہتے ہوں کہ ہیڈکوارٹر کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع فراہم کرو بعض وقت ایسا ہوتا ہے میں نے اپنے طور پر کوشش کی ایڈنا اور مجھے کینہ ہے کہ اب نہ صحیح کچھ عرصے کے بعد شیران کے بارے میں کوئی نہیں کوئی اطلاع مل جائے گی لیکن اگر تمہارے ذہن میں کوئی پروگرام ہو تو مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ ہر تعاون کے لئے تیار ہوں ظاہر ہے یہ میرا فرض ہے میں چاہتا ہوں کہ خود بھی اس کی طراش میں نکلو میرے لئے تھوڑے سے انتظامات کرنا ہوں گے تمہیں کمال ہے یہ اطلاع تم مجھے دے رہی ہو تم خود جسے حکم دے تھی وہ تمہاری ضروریہ سے انحراف کر سکتا تھا تمہیں تو کوئی اطراز نہیں ایڈنا ڈیمپل نے مونی ماردین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور مونی ماردین کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اطراز ایڈنا ڈیمپل کس کے اقدام پر اس نے پرخلوس انداز میں کہا اوہ میں جانتی تھی میں جانتی تھی تینکیو مونی بہرال میں آج اس سفر شروع کر دوں گی اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے جاؤں گی اور ان میں سے کچھ تمہارے ساتھی بھی ہوں گے جو میری مدد کریں گے بلکل ٹھیک ہے جس طرح تم چاہو میں ایک ایسے آدمی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گی جو تمہارے ہدایت کے مطابق ہر طرح کی ضروریات فراہم کر دے گا میں آج ذرا پروجیکٹ پر مصروف ہوں ممکن ہے دن میں تم سے ملاقات نہ ہو سکے کوئی حرض نہیں ہے دن میں کسی وقت نکل جاؤں گی اور جس دن موقع ملا تم سے دوبارہ آمی لوں گی ایڈنا ڈیمپل نے کہا اوکے ڈیمپل میں تمہاری واپسے کے انتظار کروں گی مونی ماردی نے کہا اور تھوڑے دیر کے بعد دونوں ناشتے کے کمرے سے اٹھ گئیں دو چلاک ارتے اپنے اپنے طور پر ایک دوسرے کے خلاف نمبر دو آزمہ تھی خیران کی شخصیت عجیب و غریب تھی کبھی بھی اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ وہ کس حیثیت کا مالک ہے آئیس کی شخصیت کو بہتر شکل میں لیا جا سکتا ہے یا پھر وہ ایک بدترین انسان ہے لیکن بعض اوقات بعض شخصیتیں کچھ ہی سنداز سے اُبھرتی ہیں اور کچھ اس طرح سامنے آتی ہیں کہ اپنے پیچھے صرف نفرتوں کی کہانی چھوڑ جاتی ہیں ان کی اپنی شخصیت ان کی فطرت نفرتوں کے درخت اگاتی ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ ایسے بد کردار انسان کو بہتر انداز میں یاد کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی اپنی ذات کوئی ایسا لمحہ پا لیتی ہے جو ان ساری برائیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے شاید شیران کی زندگی میں بھی ایسا لمحہ آنے والا ہو ممکن ہے اس کی زندگی کا کوئی خاص مقصد متعین کیا گیا ہو بہرت اور ابھی تک تو اس کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں پائی گئی تھی جس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہاں کسی بد کردار کی جب بھی کہانی بیان کی جاتی ہے اس میں سچائی کا داخل ہوتا ہے اس کی بد کرداریوں کو بھی اسی طرح بین کاب کیا جاتا ہے جیسے کسی اچھے انسان کی اچھائیوں کو وہ جہاں بھی رہے جہاں بھی گیا اس کے دل میں تباہ و بربادی سفر کرتی رہی اپنے قبیلے میں تھا تو برائی کا نشان رہا ترابزان کا سردار اس کی طرف سے ہمیشہ متفکر رہا اور اسے ایسی نگاہوں سے دیکھتا رہا جیسے وہ ترابزان کے لیے کسی بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن جائے گا صرف ایک عورت تھی اس روے زمین پر جو شیران کو دنیا کا سب سے بہتر انسان سمجھتی تھی اور وہ تھی اس کی ماں بلا شبہ شیران اپنی ماں کے لیے ایک اچھا انسان تھا حالانکہ وہ اسے بھی دھوکے دیتا رہتا تھا اور پہاڑوں میں بسنے والے درندے شکار کرنے کے لیے فریب دے کر جائے کرتا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان درندوں سے دشنی بھی محبت ہی کاتیا تھی شیران کچھ بھی دا شاید اپنے باپ کو نہیں بھول سکا تھا بھولا تو وہ اپنی ماں کو بھی نہیں تھا ورنہ اس کے دل میں انتقام کا لاوہ مسلسل نہ پکتا رہتا بلکہ وہ عام شخصیتوں کی طرح اپنی ماں کی موت کو بھی بھول جاتا بادشاہ خان نے اس کے ساتھ فریب کیا تھا اور اسی فریب کا جواب اس نے جس انداز میں دیا بے شک وہ برا تھا انتقام کس کا تھا اور لیا کس سے گیا یہ شیران کی فطرت کا ایک بدنما پہلو تھا لیکن بہر طور یہ بدنمای اس کی شخصیت بن چکی تھی وہاں سے نکلا قابل پہنچا اس نے ہر اس شخص کو موت کے گھاڑ اتار دیا جو کسی بھی طور اسے اپنی شخصیت کیلئے ذرہ بھی تکلیف دے یا نقصان دے محسوس ہوا یا پھر اس کے دل نے اس شخص کی زندگی کو پسند نہ کیا یہی اس کی برائی تھی جاتان برومہ جیسے نیک انسان کو اس نے بدترین موت مار دیا اور اس کے بعد صداشی شیران کی زندگی میں ابھی تک کوئی ایسا پہلو نہیں آیا تھا جس سے مصبت کہا جاتا لیکن اگر یہ ترزیہ کیا جاتا تو یہ اندازہ کرنا بھی مشکل نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسا جذبہ ضرور پوشیدہ ہے جس میں محبت کا کوئی انصر واقع ہے اس کا اظہار مارلینوں سے ہوتا تھا شاید یہ سارے دنیا میں اس نے اپنے مواب کے بعد مارلینوں ہی کیوں عزت دی تھی اور اس کے لئے اپنے آپ کو ہمیشہ ضبط کیا رکھا تھا دوسرا نمبر اب اس کی زندگی میں ایرابتی کا تھا پتہ نہیں کیوں وہ اپنی زندگی میں ایرابتی سے متاثر ہو گیا تھا اور یہ بات اس کے ذہن میں جل پکڑ چکی تھی کہ ایرابتی وہ عورت ہے جو اس کی زندگی کی ساتھی بننے کے قابل ہے کوئی اور نوجوان ہوتا تو اس فیصلے کے بعد اپنی تمام کوشش اس بات پر صرف کر دیتا ہے کہ ایرابتی کو اپنی زندگی میں شامل کر لے لیکن وہ فطرتا لا پرواہ تھا اور اس لا پرواہ کی بنا پر اس نے بھی تک اس سلسلے میں ایرانی ربطی سے کوئی خاص تقاضہ بھی نہیں کیا تھا ایڈرڈیمپل نے اس کے ساتھ پہاڑوں میں ایک عجیب غری وقت بزارا تھا اور اس دوران وہ اس سے اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ اس کے ذہن و دل پر شیران چھا چکا تھا اس کے حصول کے لئے ایڈرڈیمپل کے ذہن میں بہت سے منصوبے آئے تھے لیکن اب یہاں آنے کے بعد صورتحال بلکل ہی بدل گئی تھی مولی ماردی نے پتہ نہیں کس طرح اسے رام کر لیا تھا لیکن ایڈرڈیمپل قطی طور پر یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ شیران کسی اور کی زندگی میں اس طرح داخل ہو جائے اس کے لئے اب وہ دیوانگی کی حدود کو چھو چکی تھی شیران کے تحفظ کا بندوبست اس نے تنظیم کے اغراض و مقاصد سیٹ کر خفیہ طور پر کیا تھا کیونکہ اسے صحیح صورتحال معلوم تھی وہ جانتی تھی کہ بہت جلد تنظیم نومان خان کو شیران کے مقابل کر دے گی حالکہ شیران ایک طرف سے ایڈرڈیمپل کو بہت سے امیدتی لیکن لوہ کو لوہہ کاٹتا ہے نومان خان بھی انہی پہاڑوں کا بشندہ تھا اور ممکن تھا کہ نومان خان کسی طور شیران پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ شیران ایک ریشی ضرور تھا لیکن چالاک گیدر نہیں تھا جبکہ نومان خان کے بارے میں جو تفصیلات معلوم ہوئی تھی ان سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بہت چالاک انسان ہے جو شخص ایک اتنے بڑی قوت کو دھوکہ دے کر ایک اتنے عظیم و شان مہم سن انجام دے لے وہ احمق نہیں ہو سکتا اگر شیران کو خطرہ تھا تو نومان خان کی ذہانت سے تھا جسمانی طور پر نومان خان شاید اس کا مقابلہ نہ کر پاتا اس لئے اس نے بیتو سار کو اس علاقے میں روانہ کیا تھا اور اسے ہدایہ جاری کی تھی لیکن یہاں صورتحال مختلف ہو گئی تھی جو کچھ اسے معلوم ہوا تھا اسے سن کر ایڈا ڈویمپل نے فیسٹا کر لیا تھا کہ سب سے پہلے شیران کو مونی ماردین کے چکر سے نکالا جائے اور اس کے بعد کچھ اور سوچا جائے اس کے لئے اس نے بیتو ساری کا سارا لیا تھا اور ایک بار پھر اس سے رابطہ کیا لیکن دوسری طرف صورتحال کچھ عجیب سی تھی گلے جلنے کی آوازیں ٹرانس میٹر پر ساف سنے دے رہی تھی لیکن اس کے بعد بیتو سار نے ٹرانس میٹر پر اس کا اشارہ وصول کیا اور اس نے پوچھا یہ سب کیا ہنگامہ ہے بہت لوت پھا رہا ہے میڈم بہت لوت پھا رہا ہے اس وقت میں اور میرے ساتھ ایک بستی کو لوٹ رہے ہیں بستی والے شور مچا رہے ہیں یہاں کی پولیس حرکت میں آگئی ہے ان کا خیال ہے کہ میں کوئی پہاڑی راکوں ہوں وہ میرے معلومات حاصل کرنے کیلئے بھی چین ہیں لیکن ابھی تک وہ میری ہوا بھی نہیں پاسکے بستی والوں سے میں نے اچھا خاصا سرمایہ کٹھا کر لیا ہے یہاں ایک بستی والے نے گولی چلانے کی کوشش کی تھی جس کا نتیجہ اسے بھوکندہ پڑا ہے بیتو سار بیتو سار کیا میں نے تمہیں ان تمام چیزوں کیلئے ہم بلائے تھا دیکھو میڈم بیتو سار کو جب تک کوئی حکم نہیں دیتی اس وقت تک اس کی آزادی میں رکھر اندازی نہ کرو ہم اپنے طور پر تفریعت کر رہے ہیں اس کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں اور پھر یہاں آ کر تو ہمیں بہت لطفا رہا ہے کہو کیا بات ہے کیسے یاد کیا ہے میں تم سے کام لینا چاہتی ہوں بیتو سار ہم آئے ہی اس مقصد کے تحت ہیں اور تم سے انحراف ہمارے ممکن نہیں ہیں میڈم کہو کیا کام ہے ہم سے سانگلی بستی کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور اس کے اطراف میں پہنچ جاؤ بہت جال میں تمہیں دوسرا حکم دوں گی سانگلی بستی کے بارے میں ہم نے معلوم کر لیا ہے وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تو بس تم اس لوٹ مار کے کھیل کو ختم کر کے سانگلی بستی پہنچو میں تم سے کل دن میں کسی بھی وقت نہیں رابطہ کروں گی ممکن ہے میں خود تمہارے پاس پہنچ جاؤ لیکن وہاں کسی خاص جگہ تم صرف وہاں چلے جاؤ میں تمہیں اس علاقے کو اتلاش کرلوں گی ایڈنا نے جواب دیا اوکیم ایڈم ہم آپ کے اقامات کے پابند ہیں یہ سارا جگڑا ختم کر کے ہم سانگلی بستی پہنچ رہے ہیں دوسری طرف سے جواب ملا اور ایڈر ریمپل نے ٹراؤس میٹر بند کر کے ایک طرف رکھ دیا اس کے بعد وہ تیاریوں میں مصروف ہو گئی یہاں سے اس کے ساتھ جانے والے صرف چند افراد تھے جو اس کے خاص آدمی تھے اس نے مونی ماردین کے آنے سے پہلے ایرابتی پیلس چھوڑ دیا اس نے اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھی لیا تھا جو ان اطراف کی راہنمائی کر سکتا تھا اور اس شخص کا انتخاب اس نے خوب چھان بین کر کے کیا تھا جیسنگ کی موت کسی طور حیران کل نہیں ثابت ہوئی تھی مونی ماردین اس کا نوٹس بھی نہیں لیا تھا بس خموشی سے جیسنگ کی لاش ایک تابوت میں رکھ کر اس کے آبائی بطن پہنچا دی گئی تھی اس کے ذہن میں بے شمار منصوبے تھے بس اگر ذرا سے الجن تھی تو صرف یہی کہ مونی ماردین اس کے دل کا حال جان چکی تھی اس سے علم ہو چکا تھا کہ شیران ایڈنر ڈیمپل کی پسند ہے اور یہ بات بھی کھل کر سامنے آگئی تھی کہ مونی ماردین بھی شیران کو چاہتی ہے چنانچہ وہ یقینن ایڈنر ڈیمپل پر نگاہ رکھے گی اور اگر حالات و شواہی سے پتا چلا گئے اس نے خودی شیران کو یہاں سے فرار کرا کے سانگلی کی علاقے میں بھیجا ہے تو پھر اس کے تحفظ کبھی کوئی معمول بندوبست کرنا ہوگا وہ یہ بھی سوچتی ہوگی کہ کہیں ڈیمپل اس کی تلاش میں نہ گئی ہو چنانچہ ایڈنر کو اس بات کا احساس تھا کہ راستے میں کسی بھی جگہ مونی ماردین کی کسی سازش سے واسطہ پڑھ سکتا ہے اس نے ار خطرے سے امیٹنے کا تحیہ کر لیا جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا اب کیا کیا جا سکتا ہے چنانچہ وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر سفر کرتی ہوئی سانگلی کی طرح بڑھتی رہی اس کا ایک ایک لمحہ احتیاط میں گزر رہا تھا صورتحر مختلف بھی ہو سکتی تھی لیکن ایڈنر کے اپن دل میں چور تھا اس لئے وہ تنظیم سے کوئی مدد نہیں رہ سکتی تھی یہ احساس بھی تھا کہ اگر تنظیم کو پتا چل جائے کہ وہ اپنے اصل مقصد سے دوسرے چکر میں پھنس گئی ہے تو اب تک کہ کیا کرائے پر پانی پھر جائے گا اور وہ موت کی سزا کی حقدار ہوگی لیکن شیران کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا کچھ بھی ہو جائے حالات کچھ بھی ہوں مونی ماردن شیران کی مالک نہیں بن سکتی یہ میرا آخری فیصلہ ہے جنگل خاصا گھنا اور دشوار گزار تھا لیکن سفر جاری رہا راستہ میں بھی تک کوئی خاص خطرہ پیش نہیں آیا تھا اور وہ سنگھاسی ندی کی جانے بڑھ رہے تھے اس دن چاند کی چوندوی تاریخ تھی فضا میں تیسر روشنی پھیلی ہوئی تھی درخت اس روشنی سے جھومتے نظر آ رہے تھے کیونکہ موسم خوشگوار تھا اور روشنی میں ان کے راستے بن نہیں ہوتے تھے چنانچہ وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ایڈا ڈیمپل کے ساتھیوں کو نینے ہی آ رہی تھی لیکن ایڈنا کے احکامات کے تحت وہ سفر کر رہے تھے گردر آج کو خوبزدہ سا نظر آ رہا تھا دفتر ان لوگوں نے ایک چیتر کو دیکھا جو موٹھا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا قریبی پانی اور میٹے کی سندھی سندھی خوشبو محسوس ہوئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ قریبی کوئی ندی یا پانی کا تعلام موجود ہے چیتر کے روح کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا بھی روح تبدیل کر لیا گردر ایک دم سا ہوش میں آیا اور اس نے ایسا سے کہا ہو سکتا ہے ہم سنگھاسی کے قریب ہوں ہو سکتا کیا تم ہمارے رہنمائی کر رہے ہو اور ہو سکنے کی بات کر رہے ہو پورے وسوق سے کیوں نہیں کہتے کہ ہم اسفت کہاں ہیں گردر خاموش ہو گیا دفتر وہ ٹھٹک گیا اس کے آنکے خوب سے پھیل گئی تھی سب ہی اس کی جانی متوجہ ہو گئے انہوں نے بخوبی دیکھا چاندی میں ایک گوڑا لیکن طاقت پر شیر ان سے کچھ فاسے پر کھڑا اس چیتل کو گھور رہا تھا شیر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لئے ان سب کے اوسان خطا ہو گئے لیکن ایڈنر ڈیمپل نے اپنی رائفل سنبھال لی گردر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا تھا میڈم میڈم اگر نشانہ خطا ہو گیا تو پھر یہ ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا وہ آہستہ سے بولا ایڈنر ڈیمپل نے سرخ آنکوں سے زگورا اور پھر تندلجے میں بولیں کیا مطلب تمہارا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ انتظار کیجئے ایک منٹ انتظار کیجئے وہ آہستہ سے بولا اور ایڈنر ڈیمپل نجانے کیا سوچ کر رک گئی شیر ان کی طرح متوجہ نہیں تھا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا وہ چیتل کے قریب پہنچ گیا دوسرے لمحے اس نے چیتل پر حملہ کر دیا پھر اس نے چیتل کو موں میں دبوچا اور بڑی تنان سے اٹھا کر جھاڑیوں کو چیرتا ہوا غائب ہو گیا ایڈنر ڈیمپل گہری گہری سانسے لینے لگی تھی پھر اس نے کہا آؤ ہم رکھے بغیر آگے بڑھیں گے اگر سنگھاسینی دی قریب ہے تو وہاں ہمیں پہنچنا چاہیے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا شیر نگاہوں سے اوجھ رو چکا تھا اور پھر چونکہ وہ شکار کو لے گیا تھی اس لیے سخت اور خوشکتی اس لیے یہاں کسی قسم کے نشانات نظر نہیں آتے تھے گردر نے ایڈن ڈیمپل کی طرف دیکھا اور بولا سرکار میری بات مان لے اب آگے کا سفر نہ کریں رات کا وقت ہے اور چاندری رات جس طرح ہم انسانوں سے لطفندوز ہوتی ہیں اس طرح جنگلی درندے بھی ایسی راتوں میں باہر نکلاتے ہیں اور خوب کے لیلے کرتے ہیں اور سرکار وہ ان کی بھی تفریر نہ ہوتی ہیں کہ شکار کریں اور ریش کریں اس لیے یہی رک جائیے ورنہ ہم لوگ موت کا شکار ہو جائیں گے اوہ گدے چلو ٹھیک ہے کوئی غار تلاش کرو اور اسے ساف ستھرا کر کے آرام کے لیے تیار کر لو ایڈن ڈیمپل نے کہا جس مقام پر وہ کھڑی تھی وہاں سے بیس پچیس فٹ کے فاصلے پر دس بارہ درخت نظر آ رہے تھے قریب ایک ٹیلہ تھا جس کے اندر ایک غار بنا ہوا تھا لیکن اس میں زیادہ گنجاش نہیں تھی صرف چند افراد اس میں سوا سکتے تھے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا ایڈن ڈیمپل نے غار کے اندر پناہ لی اور اس کے ساتھ ہی جو باقی بچ گئے تھے وہ غار کے سامنے کے حصے میں آرام کے لیے بیٹھ گئے گردر گٹوں میں سر دے کر آنکھیں بند کے بیٹھ گیا ایڈن ڈیمپل کی نگاہیں یوں ہی درختوں کی جانب بگی ہوئی تھی دفتاً اسے احساس ہوا کہ ان درختوں کے پیچھے کوئی جانور موجود ہے یقیناً کوئی درندہ ہی ہوگا کیونکہ ایک سیکنڈ سے بہت کم بخفے میڈن نے اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ لی تھی وہ زمین پر لیٹ گئی ایک لمحے کو سوچتی رہی پھر اس نے آہستہ سے باہر نکل آئی اور آہستہ ایسا درختوں کی طرف پرینگلن لگی اس نے وہ مشکل چھے یا ساتھ فٹ کا فاصلہ تیہ کیا تھا کہ دفتاً اس کی نگاہ سیہ چینٹیوں کی ایک لمبی قطار پر پڑی جو درختوں کی جانب جا رہی تھی اس نے غور سے دیکھا درختوں کے پاس کسی جانور کی لاش پڑی ہوئی تھی دراصل لاش کی قریب ایک چیتہ چپ چپ کھڑا ایڈنا کو دیکھ رہا تھا چیتے کو دیکھ کر ایڈنا رک گئی اس نے اپنے رائفل سنبھال لی اسے اپنی بسارت پر شبہ ہونے لگا تھا وہ انتازہ لگا رہی تھی کہ واقعی چیتہ ہے یا کوئی اور جاندر لیکن وہ چیتہ ہی تھا چاند کی مدم روشنی میں اس کی چمکتی کھال پر سیاہ دھبے ایڈنا کو ساف دکھائی دے رہے تھے بہر طور چیتے کو شکار کرنے کا یہ بہترین موقع تھا پھر اس نے فائر کرنے کے رائفل اٹھائی ہی تھی کہ دائیں جانب سے ایک چرخ نمدار ہوا چیتے نے چرخ کو دیکھا اور چند قدم آگے بڑھ کر غور آیا چیتے کی آواز سنکر چرخ سور سے چلایا اور بدحواسی سے بھاگتو سیدھا ایڈنا کی طرف دوڑ پڑا اب ایڈنا کے لئے سنبھلنا زرہ مشکل کام تھا دوسری طرف گردہ اور اس کے ساتھی بدحواسی سے چیخ پڑے تھے ایڈنا ایک لمحے کے لئے سنبھلی چیتے پر گولی چلانے کے پر اس نے دھائیں سے چرخ پر فائر جھوک دیا نتیجہ نکلا کہ چرخ تو وہیں ڈھیر ہو گیا اور چیتا گرجتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا گردہ اور اس کے ساتھی خوفزد انداز میں کھڑے ہوئے تھے دہشے سے ان کے بدن کام رہے تھے دیر تک چیتے کے بعد جنگل میں سنائے دیتی رہی چیتے کو یوں سہی سلامت فرار ہو جانے کی وجہ اس سے ایڈنا ایک لمحے کے لئے کھوسی گئی پھر اس نے آگے بڑھ کر اس جانور کی ناش کو دیکھا یہ ناش نیل گائے کی تھی لیکن اب یہ خطرہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر بھوک سے بیتاب ہو کر وہ دوبارہ ادھر آئے گا گردہ اور ایڈنا کے ساتھی اس کے قریب پہنچ کے گردہ نے ناش دیکھا اور ایسا سے بولا سرکار یہ بہت برا ہوا دیکھی شیر کے دونتوں کے نشان اس کی گردن پر موجود ہیں یہ رکھتا ہے جیسے شیر نے نیل گائے ماری اور اسے گسیڑ تو وہ یہاں تک لے آیا لیکن اس کے بعد نجانے کیا ہوا کہ اپنے شکار کے گوش سے پیٹ بھرے بغیر چلا گیا وہ چیتے کمانے کا موقع مل گیا گردر ابھی اتنا ہی کیا پایا تھا کہ دفتن چند گدر شور مچاتے نکلے اور ایک تب بھاگ گئے ایڈنا نے ایک بار پھر رائفل سنبھال لی تھی تھوڑے فاصل پر گھاس سل رہی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا جانو اور آہستہ آہستہ گھاس پر چل رہا ہے دفتن گردر کی بھیانک آواز ابری شیر شیر بھاگو شیر پھر وہ پاگ لوگ کی طرح ایک درخ کی طرح دوڑا لیکن ٹھوکر گھا کر گرا اور وہیں پڑے پڑے چیخنے لگا ایڈنا کی سمجنے آئے تاکہ وہ کیا کرے اس کے ساتھ ہی بھی بے اختیار غار کی جانب دوڑ پڑے تھے دوسرے لمحے گھاس میں سے ایک قوی حیکل شیر برامد ہوا اور گردر کی جانب لپکا ایک جس میں اس نے گردر کو جا لیا گردر کی بھیانک آواز دو یا تین بار سنائی دی اس کے بعد خاموشی چھا گئی یہ حادثہ اتنی صورت سے پیش آیا تھا کہ سب کے دماغ ماؤف ہو گئے تھے ایڈنا نے اندھا دوند شیر پر گولی چلائی شیر تشنجلا کر اس کے طرح پلٹا لیکن بھی فورا رخ بدل کر ایک طرح دوڑ پڑا ایڈنا نے ایک اور فائر کیا لیکن شیر کی آواز پھر سنائی نہ دی پیچھے موجود لوگ بے اختیار غار کے اندر جا گھسے تھے ایڈنا کو اس طرح نیڈر انداز میں وہاں کھڑے دے کر شمندہ سے ہوئے اور پھر واپس پر آر پر جلدی سے اس کے قریب پہنچ گئے ایڈنا نے ان کے جانب کو توجہ نہیں دی وایسے ساگے بڑی اور گردر کے قریب پہنچ گئی جو اب بالکل سرد ہو چکا تھا بیتو سار فطرت اندرندہ تھا بینکوک ہونگ کانگ اور اس کے نوا میں غنرہ گرد تھی اور قتل و غردگری اس کا پیشہ تھا اس کے گروہ میں شامل افراد بھی اس کی فطرت کے مالک تھے انہوں نے اپنے لئے کی خاص لائن منتخب نہیں کی تھی بس جہاں جن حالات میں بھی دولت کمانے کے مواقع میسر آ جاتے تھے لیکن باقیادہ پولیس کے مقابلے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی تھی چالاک تھے اس لئے قانون کے رکھوالوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے تھے البتہ عام آدمیوں کے بارے میں انہوں نے اس بات کا اندازہ اچھ طرح لگا لیا تھا کہ وہ امن پسند ہوتے ہیں اور انہوں نے سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو جلے دل کے ہوں اور زندگی کی بازی لگا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں آئے تک بیتو سار نے جو اندازہ لگایا تھا وہ یہی سب پوچھ تھا یا پھر بیتو سار کی تقدیل یاور تھی کہ اسے کبھی خطرناک ترین حالات سے سابقہ نہیں پڑا تھا اور وہ ہر جگہ کامیاب اور کامران رہا تھا ایڈنا ڈیمپل نے اسے بہترین معافضے پر اپنے لئے مخصوص کیا تھا بیتو سار اس کے ساتھیوں کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوا تھا اور ان اس کی پیش کش قبول کر لی تھی لیکن ہندوستان کے اس علاقے میں پہنچنے کے بعد بیتو سار کے لئے خود کو سنبھالنا ممکن نہ ہوا ان چھوڑی بستیوں کے سادہ دل لوگوں کو خوبصدا کرنے کے لئے بہت کچھ کر کے حاصل کیا جا سکتا تھا اور یہ اتنا ہی آسان کام تھا کہ بیتو سار اس سے باز نہ رہ سکا اس نے قرب و جوار کی کئی بستیوں میں ڈاکے ڈالے اور اپنے رہے ہر قسم کی آسائشیں فراہم کر لیں وہ اپنے ان کوششوں سے بہت خوش تھا لیکن بہر صورت اسے یہ احساس بھی تھا کہ یہاں وہ ایڈنا ڈیمپل کے کام سے آیا ہے چنانچہ جب ٹرانس میٹر پر ایڈنا ڈیمپل نے اسے سانگلی بستی کے نوا میں پہنچنے کی حدایت کی تو اس نے انکار نہ کیا بلکہ معاہدے کے تحت پوری خلوص کے ساتھ اسی علاقے کی جانب چل پڑا سفر تیز رفتاری سے کیا گیا تھا یہ لوگ گھڑے حاصل کرنے میں بہت سانی کامیاب ہو گئے تھے جن پر بیٹھ کر وہ ڈاکے ڈالتے تھے چنانچہ سانگلی بستی کے علاقے کے سفر بہت زیادہ دشوار کو انثابت نہ ہوا ہاں یہاں بیتو سار کو درندوں سے ہوشار رہنا پڑا جنگل میں داخل ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ بڑا غلط علاقہ ہے یہ اور کسی بستی کی بجائے جنگل میں رہنا ممکن نہیں ہے بہت سے ایسے حادثے پیش آتے آتے رہ گئے جو ان میں سے کسی کی بھی جان لے سکتے تھے اور اس احساس کے تحت بیٹھ سار نے بستیوں کی تلاش شروع کر دی چنانچہ ایک جگہ اسے ایک چھوٹے سی بستی نظر آئی اور وہ بستی میں داخل ہو گئے سیدھے ساتھے لوگوں کی بستی تھی کھیت بستی کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کے بعد جنگلوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا یہاں بیٹھ سار نے کسی قدر شرافت سے کام لیا اور اپنے آپ کو شکاری بتایا جو جنگلوں میں شکار کھیلنے آیا تھا معصوم کسانوں نے اس کا استقبال کیا اسے رہنے کے ایک جگہ دے دی گئی لیکن بچھو کا کام ڈنک مارنا ہے بیٹھ سار جو بستی میں روک کر نوہی بستیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا اور یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ ساموی بستی اب یہاں سے کتنی دور ہے ایک راہ شراب کے نشے میں بدمستی کا شکار ہو گیا اور اپنی عادت کے نطابق چند جھوپڑوں میں آگ لگائی اور اس کے بعد فائرنگ کرتا وہ بستی میں گھس گیا بستی میں چیخ و پکار مچ گئے اور بیٹھ سار اس کے ساتھ ایک جھوپڑے میں گھس کر اپنے مطلب کی چیزیں تلاش کر رہے تھے انہوں نے وہاں خوب لوٹ مار کی تین لڑکوں کو پکڑ لیا اس کے بعد وہ واپسی کے لئے مڑے بستی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا باقی بستی تین طرف سے جھوپڑوں سے گھر ہوئی تھی جب وہ اس راستے کے قریب پہنچے تو دفتن انہیں خوفناک فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا فائرنگ سے گھڑوں کی ٹانگیں بیکار ہو گئی وہ دو آدمی گھڑوں سے گر گئے بیٹھ سار اس کے آدمی روک گئے انہوں نے فائرنگ کرنے والے کو دیکھا اور پھر انہیں دفتن وہ جگہ نظر آگی جہاں سے فائرنگ کی جا رہی تھی بستی کے کنارے ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس پر اسے فائرنگ ہو رہی تھی بیٹھ سار نے اپنے آدمی کو حکم دیا کہ اس ٹیلے کو چاروں طرف سے گھیر لو اور اس کے آدمی ٹیلے کے چاروں طرف پھیل گئے جو لوگ زخمی گھڑوں سے نیچے گر گئے تھے وہ پیدل ہی ٹیلے کی جانے بڑھنے لگے انہوں نے ٹیلے کو گولیوں کی زد پر رکھ لیا لیکن ٹیلے سے ایسے ایسے نشانے لگائے گئے کہ بیٹھ سار کو چھٹی کا دودھ یاد آگیا اس کے دو آدمی وہیں ہلاک ہو گئے یہ پہلا موقع تھا کہ بیٹھ سار کو اپنے دو آدمیوں کی جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے وہ ایک لمحے کے لئے رکا اور اس نے اپنے آدمیوں کو سمٹ کر آنے کا اشارہ کیا ان دو آدمیوں کی موت نے اس پر بہت زیادہ اثر ڈالا تھا اتنا پاگل نہیں تھا کہ اپنے دو آدمیوں کی موت کے بعد بھی ٹیلے کی جانے بڑھتا رہتا اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا چنانچہ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا اور اپنے ساتھوں کو بھاگ چلنے کا حکم دیا لیکن ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ عقب سے اس کے اوپر گولیاں برسنے لگی بیٹھ سار پریشان ہو گیا تھا گھوڑوں پر لڑکیں بھی لدی ہوئی تھی لیکن پیچھے انویلا گھوڑا جو تنہا تھا مسلسل ان کے قریب آتا جا رہا تھا تب بیٹھ سار نے حکم دیا کہ لڑکیوں کو گھوڑوں سے پھینک دیا جائے اور بیچیری دھیاتی لڑکیوں کو بے دردی سے گھوڑوں سے نیچے دھکیل دیا گیا لیکن وہ بلا مسلسل ان کے پیچھے چلی آ رہی تھی فاصل اس نے جانبوج کے تنا رکھا تھا کہ گولیوں کی زر سے بجا جا سکے بیٹھ سار اس کے ساتھ کی پلٹ پلٹ کا گولیاں چلا رہے تھے لیکن نجانے وہ چلاوا کس قسم کا تھا وہ مسلسل ان کی گولوں سے بجتا چلا رہا تھا اب بیٹھ سار کے آدمی کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ بستی میں داخل ہوں بستی میں داخل ہونے کے بعد ان کا نکلنا اور مشکل ہو جاتا کیونکہ یہ بلا جو پیچھے رکھ چکی تھی وہ کسی طرح ان کو پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی چنانچہ سے سوچ کر جنگلوں کا روح کیا کہ جنگلوں میں سے گھیر کر آسانی ہو گی وہ تھوڑے دیر کے بعد وہ راستہ بدل کر ہر دوئی کے جنگلی علاقے کی طرف چل پڑے سیارنگ کا گھڑا مسلسل اس کے پیچھے چلا رہا تھا تاروں کی دھندلی چھاؤں میں وہ اس گھڑے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے کبھی کبھی اس پر سے کوئی فائر ہوتا اور بیٹھ سار اس کے آدمی کو یوں محسوس ہوتا کہ بس تقدیر یاور تھی کہ وہ بچ کے ورنہ گولی ان کے بلکل قریب سے گزر جاتی تھی تھوڑے دیر کے بعد وہ گھنے درختوں کے جھون میں داخل ہو گئے اب انہیں ایسی پناہ گاہوں کی تلاشتی جہاں سے وہ اس گھڑ سوار پر نگاہ رکھ سکیں اس سلسلے میں بیٹھ سار نے اپنے آدمی کو چیخ چی کر ہدایت دی چنانچہ تھوڑے دیر کے بعد گھڑے چھوڑ دیے گئے اور وہ لوگ ایسے درختوں کی شاخوں سے لٹک گئے جن کی اوپر پناہ لی جا سکے وہ شاخوں پر چڑھ کر سمل کر بیٹھ گئے ان کی ریفلیں تیار تھی لیکن اب گھڑ سوار انہیں نظر نہیں آ رہا تھا ان کے اپنے گھوڑے چاروں تر بھٹکے پھر رہے تھے بارہا ایسا ہوا کہ انہوں نے ہی کسی گھوڑے پر فائرنگ کر دی اور گھوڑے کی ہنہنہاٹ کی آواز اور پھر دلخواہ چیخ سنائے دی اس طرح انہوں نے اپنے ہی کئی گھوڑے ہلا کر دیے کافی دیر گزر گئی تب بیٹھ سار نے سوچا ممکن ہے اس شخص نے جنگل میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی ہو اور جنگل سے باہر رک گیا ہو تھوڑ دیر تک وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا بیٹھ اس نے قریبی درخت پر اپنے ایک آدمی کو آواز دی اور اس سے کہا کہ وہ نیچے اتر کر صورتحال کا جائزہ لے بیٹھ سار کے آدمی نے اس کے حضایت پر عمل کیا وہ درخت سے نیچے اترا ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھے کہ دفتن ایک سمجھ سے شورہ لپکا اور دوسرے میں بیٹھ سار کا آدمی چھل کر وہیں ڈھیر ہو گیا بیٹھ سار اس کے آدمیوں نے درختوں پر سے فیرنگ شروع کر دی اور پاگ لوگ کی طرح گولیاں برساتے رہے ذرا سے دیر میں انہوں نے کافی گولیاں ضائع کر دی تھی لیکن انہیں ان گولیوں کا نتیجہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے مدد مقابل کو ان سے کوئی جانی نقصان پہنچا ہے نہیں بیٹھ سار کا ایک اور آدمی ختم ہو گیا تھا اب اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کافی دیر تک پھر خاموشی رہی اس کے بعد بیٹھ سار نے حمد کر کے دوبارہ اپنے ایک ساتھی کو آواز دی لیکن آواز اس کے حلق سے نکل ہی تھی کہ دفتن گولی درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی جس پر وہ موجود تھا بیٹھ سار نے بدحواسی میں اس سے نیچے چلان لگا دی اور اگرہ پھر اس نے پاگ لوگ کی طرح فائرنگ شروع کر دی لیکن اب وہ دہش زدہ ہو چکا تھا وہ شخص جو ان کے تاقم میں یہاں تک آیا تھا پتہ نہیں کس جگہ چھپا ہوا تھا نہ جانے کیا بلا تھی وہ کون تھا بستی میں تو کسی ایسے آدمی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا بیٹھ سار کو بہت ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا اس کے آدمیوں کی بھی حالت بری تھی دفتن اس کے ایک آدمی کا پاؤں فسلا اور وہ نیچے گرنے لگا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا بیٹھ سار ایک آدمی درخت کی جڑھ تک پہنچنے پہ نہ پایا تھا کہ دفتن دو گولیس کے بدن میں آکر پیوست ہو گئی نشانہ بازی کے یہ ایک کمال ناقابل یقین تھا اس شخص نے در حقیقت بیٹھ سار اور اس کے آدمیوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تھا اس آدمی کی موت نے اس کے رہے سہے ہواس بھی چھین لیے اور وہ درختوں سے کود گود کر جدر موٹھا ادھر بھاگنے لگے بیٹھ سار کی بھی اب یہاں رکنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ دیوانوں کی طرح دوڑنے لگا اور بوسی گولی نے اس کا تاقب کیا لیکن تقدیر یاور تھی کہ وہ بچ گیا کافی دیر تک وہ جنگل میں دوڑتا رہا اس سے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے بس اسے اپنے چاروں طرح بھوت بھوت نظر آ رہے تھے ہر جھاڑی اور ہر تنے کے پیچھے سے اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ ابھی ایک شولہ چمکے گا اور اس کے بدن میں کوئی نہ کوئی سوراہ ہو جائے گا اس قدر خوف و دہشت اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی اس کے آدمی بھی اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور بیٹھ سار ان کے دوڑنے کی آوازیں سن رہا تھا پھر ایک جگہ وہ لوگ رکے کافی دیر سے کوئی فائر نہیں ہوا تھا سانس دھونکی کترہ چل رہی تھی اس وقت صرف چار آدمی بیٹھ سار کے پاس موجود تھے باقی نہ جانے کیا ہوئے کس طرف گئے بیٹھ سار کو ان کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا وہ پانچوں رکھ کر کتے کی طرح ہاپنے لگے چل مہات کے بعد جب ان کے حواس بھالو بیٹھ سار نے کہا یہ یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا یقینہ یہ کوئی انسان نہیں ان جنگلوں میں ہمارے بڑے مشکلات پیش آئیں گی چیف ہمارے پاس تو ایمونیشن بھی ختم ہو گیا ہے اس کے ساتھ نے بتایا ہاں ہم کتنے دیر سے ان پر فارنگ کر رہے ہیں اس سے ایمونیشن ہمارے پاس تو نہیں تھا تتتو بیٹھ سار نے اپنی پیٹی میں کارتوس راش کیے اور یہ دیکھ کر اس کے حواس بلکل جواب دے گئے کہ ابھی اس کی پیٹی میں صرف دو کارتوس رہ گئے تھے البتہ بھروہ پسطور اس کے لباس میں موجود تھا اس طور اس کے دوسر ساتھیوں کے پاس بھی تھے بیٹھ سار نے وہ دونوں کارتوس احتیاس سے رائفل میں چڑھائے وہ پہ ایردت دیکھنے لگا میرا خیال ہے وہ پیچھ رہ گیا ہے کیا کہا جا سکتا ہے چیف اس کے ساتھ وہ ڈریڈری آواز میں کہا ہمارے تمام ساتھی مارے گئے کیا پتہ نہیں لیکن آج ہمیں جو نقصان ہوا اس نے ہماری کمر توڑ دی ہے یوں سمجھو کہ ہمارا گیرو ہوئے بکواس بند کرو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے پہلے سوچا کہ ہم جان بچا کر یہاں سے کس طرف نکل سکتے ہیں چیف ہمیں ساتھ ساتھ رہنا چاہیے جتنے دور یہاں سے جا سکتے ہیں چلتے رہے یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے آ جائے لیکن وہ ہے کون کیا کہا جا سکتا ہے چیف جلدی چلئے آگے بڑھئے یہاں رکنا ٹھیک نہیں آواز پیدا کیے پیزر آگے بڑھتے رہو بیتوسار نے کہا اور وہ لوگ باعثگی آگے بڑھتے رہے پتہ بھی کھڑکتا تو ان کے بدن تیشے سے سرد ہو جاتے تقریبا دو یا تین گھنٹوں تک مسلسل سفر کرتے رہے رات ختم ہوتی جا رہی تو درختوں کی اوپر آسمان کی دھندرہت میں روشنی کی کرنے نہ مدال ہونے لگی تھی تو وہ ہونے کو تھی وہ چلتے چلتے رہے پھر ایک جگہ تھکت گر پڑے اب ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آگے بڑھ سکتے لیکن وہ گرے ہی تھے کہ دفتن ایک اور فائر ہوا اور گولی بیتوسار کی کساتھی کو چاٹ گئی کتنے دیر تک مسلسل سکوت کے بعد ایک گولی ان کے حواس پر آخری تازیانہ ثابت ہوئی بیتوسار نے ہاتھ پوں ڈال دیئے اب ان میں بھاگنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی جس آدمی کو گولی لگی تو بڑی طرح تڑپ رہا تھا گولی اس کے سر میں لگی تھی اور سر کے چیتر اڑ گئے تھے بیتوسار نے حراسہ نگاہوں سے چار دور دیکھا پھر وہ اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھنے لگا وہ تینوں اس طرح زمین پر بے سود پڑے تھے جیسے مر گئے ہوں ان کے حواس بلکل جواب دے گئے تھے ایک اور گولی چلی اور بیتوسار کے ایک آدمی پاؤں پکڑ کر اچھنے لگا وہ اٹھو اور پھر نیچے گرا دوبارہ اٹھا لیکن دوبارہ اٹھنے اس کے سود مندہ ہوا ایک اور گولی چلی اس کی گردن توڑ دی دوسرے طرف نکل گئی اب اس کے سوا اور کچھ آرہ نہیں تکہ وہ لوگ پھر بھاگے شیطان یہاں بھی آپ پہنچا تھا اب وہ صرف تین رہ گئے تھے یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمدار ہو گئی بیتوسار نے اپنی رائفل پھینک دی اور تینوں نے پسٹولیں نکال لیں اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے وہ ایک چوڑے درخت کے پاس بیٹھ کر گہری گہری سانسے دینے لگے اب ان کے انداز سے مایوسی چھلک رہی تھی موسیقی